اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بابر کو کیسے ملی ہندوستان کی بادشاہت اور بابر کے بارہ میں کچھ روچک تک تھے تو چلیے شروع کرتے ہیں سال پندرہ سو چھبیس کے آس پاس کی بات ہے بابر نے اپنے ہندوستان مشن کے اور پھر سے سوچنا شروع کر دیا تھا اس کا مشن بہت بڑا تھا اور اس کے لیے کچھ زیادہ ہی شکتی سنگڑھت کرنے کی ضرورت تھی لہٰذا اس نے اپنے سینی ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی بات صرف ہندوستان پر قبضہ کرنے کی ہی نہیں تھی بلکہ کابول کی سرکشہ سنشت کرنے کی فی تمنہ تھی لگتار چار بار فتح کے پریاس بفل رہے تھے لہٰذا کابول میں سینیکوں کا بڑا جتھا تھوڑ کر نکلنے پر زہمتی بنی ساتھی وہاں بیٹے کامران کو سجگ رہنے کو کہا اور پھر بہت سوچ بچار کے بعد ہندوستان کوچ کی تیاری میں بابر نے خود کو جھونک دیا کابول سے کوچ کر سینی دل کے ساتھ بابر جھیلم ندی تٹ پر پہنچا راتری بشرام کے بعد سندو ندی کو پار کر سرکشت ہندوستان میں داخل ہوا جگہ جگہ ٹھہرتے سستاتے ہندوستان فتح کو شکتی سنگڑھت کرتے ہوئے بابر لگتار بڑھتا گیا ہندوستان داخل ہونے سے پہلے ہی بابر کے یہاں کنیکشن رہے تھے کیونکہ وہ تیمول لنگ کا بنشست تھا اس لحاظ سے اس کے لئے ہندوستان کوئی نئی جگہ نہیں تھی حالانکہ اسے اپنے جیون میں اپنے ہی پریجنوں سے دھوکے مل چکے تھے شاید یہی کاران تھا کہ وہ ایک ایک قدم فونک فونک کر چلے میں بشواس کرتا تھا ادھر ہندوستان میں جو ستہ سمی کرن چل رہے تھے اس سے تتکالین راجہ رجوارے بہت کھن تھے اور دلی شاسن میں بکلپ کی گنجائش خوجی جا رہی تھی یہی کاران رہا کہ بابر کو شکتی سنچین میں ہندوستانی شاسکوں نے مدد پہنچانے شروع کر دی البتہ ایک پرسیندی منڈل سے بابر کی ملاقات بھی ہوئی اور آگے کی یوجنا تیہ کی گئی بابر کا ہندوستان پر آکرمن ایک پرائیوجیت یوجنا تھی اسے ایک طرح سے دیسی راجاؤں کا سمرتن پراب تھا اس کے پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ عالم خان کسی بھی صورت میں دلی پر اپنا قبضہ چاہ رہا تھا وہی میبار کے شاسک رانہ سانگا کے منصہ بھی کچھ اسی طرح کی تھی ادھر یہ لوگ بابر کا استعمال کر دلی قبضیانہ چاہتے تھے تو بابر کی نظر بھی دلی پر ہی تھی ادھر پنجاب کے شاسک دولت خان اپنے ستنتر ستہ کی چاہ رکھ رہے تھے ان سب پریستیوں نے بابر کے لیے مفرد ماحول تیار کر دیا تھا حالانکہ بابر کے لیے یہ اتنا سہج نہیں رہا جتنا کی دکھتے لگ رہا تھا یہ پانچوی دفعہ تھا جب وہ بھارت پر آکرمن کرنے جا رہا تھا چار بار کی اسفلتہ نے اسے کچھ زیادہ ہی چوکنہ بنا دیا تھا وہ اب کوئی گلتی نہیں کرنا چاہتا تھا بھارتی سلطانوں سے مل رہی مدد اس کو سفلتہ کے پرتی آشوست کر رہے تھے تب تک کابول میں ستیتی مجبوط ہو گئی تھی بابر کابول کے ستہ اپنے بیٹے کامران کو سوپ کر نشتد ہو کر بڑے ہی آکرمک طریقے سے بھارت پر فتح کو نکلا وہ اس بار کسی سے بارتا کے مون میں نہیں تھا لہٰذا سب سے لڑتے بھڑتے قتل آم مچاتے دلی کی اور بڑھا وہاں پانی پتنے ابراہیم لوڈی سے مڈبیڑ ہوئی اس یودھ میں ماتر بارہ ہزار سینکوں کے ساتھ بابر نے ابراہیم لوڈی کی ایک لاکھ سینکوں کو رون دیا بابر کی سینہ نے اب پرتیم یودھ شمتہ کا پردرشن کرتے ہوئے بڑی شنکھیا میں توپوں کا استعمال کیا پرابشاری پریاؤگوں اور رن کوشل کے کارن بابر کی سینہ بھیجائی ہوئی اکیس اپریل سن پندرہ سو چھبیس عیسوی کو ابراہیم لوڈی نے رن شیطر میں ہی اپنے پران تیاغ دیے اس کے بعد آگرہ اور دلی پر بابر کا دخل ہو گیا ساتھ ہی بھارت میں مغل ستہ کی نیو رکھی جا رہی تھی بابر نے لوڈی شاسن کے چھوٹے موٹے سبھی راجے رجوارے پر اپنے پکڑ بنانے شروع کر دی بابر نامہ میں بابر نے خود لکھا ہے کہ ماتر بارہ ہزار سینکوں کے بل پر اس نے سفلتہ حاصل کی تھی